احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد محمدین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے حکام تفصیل سے جاری ہیں گزشتہ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نماز جو ہے نا وہ مجبوری کی صورت میں بیٹھ کر پڑھنی ہے یا لیٹ کر پڑھنی ہے آج بہت ضروری مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نماز بیٹھ کر کس طرح پڑھنی ہے نماز میں آپ کس طرح بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کون سی نماز درست ہے اور کون سی نماز درست نہیں ہے تو یہ مسئلہ بہت توجہ طلب ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا کی تفصیل تھکاوٹ سستی کمزوری میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے ایک نارمل روٹین میں انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تھوڑی سی بیماری ہے تھوڑی سی کمزوری ہے یا سستی کی وجہ سے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز باطل ہے یہ نماز درست نہیں ہے کیونکہ اس میں دو اہم ترین رکن ختم ہو جاتے ہیں ایک قیام جو تکبیرت الہرام کے وقت ہوتا ہے اور ایک قیام جو متصل برکو ہے تو تکبیرت الہرام بھی کھڑے ہو کر ادا کرنی واجب ہے اور قیام متصل برکو جو رکن ہے یعنی رکو سے پہلے جس کی تفصیل بتا چکے ہیں تو یہ دو ساکت ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر بیٹھنے کی وجہ سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے جس کا بیٹھنا ممکن نہیں لیکن قیام و رکوب ممکن ہے تو واجب ہے قیام و رکوب ایک انسان نیچے نہیں بیٹھ سکتا سات آزا سجدے میں نہیں ٹکا سکتا گھٹنے نہیں ٹیک سکتا وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے کرسی پر بیٹھ کر اس کی نماز درست ہے لیکن اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کے تکبیر کہے تکبیر کے بعد صورتیں پڑے اگر صورتیں بھی کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر سکتا ادا نہیں کر سکتا صورتیں نہیں پڑ سکتا تو تکبیر کہہ کر تکبیرات الاحرام کہہ کر بیٹھ جائے صورتیں پڑے پھر کھڑا ہو جائے پھر کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوب میں جائے یہ کھڑا ہونا قیام متصل برکوب ہے اور یہ واجب ہے رکن ہے جان بوجھ کر ترک کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی سجدے کے لیے سات آزا ٹکانا ممکن نہیں تو تاولہ وغیرہ پر سجدہ کریں اگر انسان نہیں بیٹھ سکتا سات آزا نہیں ٹکا سکتا نیچے تو اس کے لیے ریایت ہے یہ کھڑا ہونا ضروری ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے تو اس کے لیے ریایت ہے کہ وہ کرسی پر تاولہ تاولہ اس کو کہتے ہیں جو بیٹھنے کی جگہ ہو اور آگے سجدے گاہ کی جگہ بنی ہوئی ہو جس پر سجدہ کر سکتا ہو تو وہ بھی درست ہے اگر انسان نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو سجدہ کرنا وہاں درست ہے لیکن قیام متصل برکو یہ واجب ہیں رکن ہیں اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے اگر رکو نہیں کر سکتا رکو کے لیے پورا نہیں جھوک سکتا تو جتنا جھوک سکتا ہے وہ جھوکنا واجب ہے مثلا کہ ہاتھ گھٹنوں تک جتنا بھی لے جا سکتا ہے پورا رکو کرنا بھی واجب نہیں ہے اگر وہ نہیں کر سکتا مجبور ہے جو شخص زیادہ نہیں ٹھہر سکتا لیکن قیام تکبیر و متصل برکو کر سکتا ہے تو واجب ہے جو شخص زیادہ نہیں ٹھہر سکتا مثلا کہ تکبیر کے بعد صورتیں نہیں پاڑ سکتا تو اس کے لیے ریایت ہے اس کے لیے ریایت ہے تکبیر کہے تکبیرت الاحرام کہے اس کے بعد بیٹھ جائے پہلی صورت دوسری صورت کرسی پر بیٹھے گا پہلی صورت دوسری صورت پڑے گا اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہونا ضروری ہے کیونکہ رکوع سے پہلے جو کھڑا ہونا ہے وہ روکن ہے بار بار میں اس لیے تقرار کر رہا ہوں کیونکہ یہ روکن ہے اس کو ترک کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کرسی پر بیٹھنا بہتر ہے کیونکہ نیچے بیٹھنے سے نماز باطل ہونے کا زیادہ چانس ہے کیونکہ جو شخص نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے وہ تمام کی تمام نماز بیٹھ کر ادا کرتا ہے چاہے وہ مثلا کہ کھڑا ہو بھی سکتا ہے اس کے پاس استطاعت ہے کھڑا ہونے کی لیکن کیونکہ وہ نیچے بیٹھ گیا اب نیچے سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تو وہ تمام نماز بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے ہر رکو سے پہلے قیام کرنا واجب ہے اس لیے بہتر ہے کہ کرسی پر نماز ادا کریں کرسی پر نماز ادا کرنے سے آپ کا رکن جو ہے وہ ادا ہو جائے گا رکن کیا ہے قیام متصل برکو قیام متصل برکو یہ ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھیں پہلی صورت پڑھیں دوسری صورت پڑھیں اس کے بعد کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کہ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے رکو جتنا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہو جائے رکو کے بعد اور پھر کرسی پر بیٹھ جائیں کرسی پر بیٹھنے کے بعد پہلا سجدہ دوسرا سجدہ تشاہد سلام اسی طرح ہر رکت میں آپ پہلی دوسری صورت کے بعد صورتیں کھڑے ہو کر پڑھنا واجب نہیں ہے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ دیر نہیں ٹھائر سکتے تو اس صورت میں رکن جو ہے جو قیام رکن ہے جو قیام ادا کرنا ہر صورت میں واجب ہے اگر آپ بلکل کھڑے نہیں ہو سکتے وہ الہدہ بات ہے بلکل نہیں کھڑے ہو سکتے الہدہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں متصل برکو بھی کھڑے ہو کر ادا کریں گے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میں اتنا نہیں کھڑا ہو سکتا بس ایک ہی دفعہ اٹھ سکتا ہوں اس دوران تو قیام تکبیرت الاحرام بھی بیٹھ کر ادا کرے گا لیکن قیام متصل برکو کے لیے اٹھنا ضروری ہے مومنین کے جو بھی سوالات ہیں وارٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے ہم حاضر خدمت ہیں والحمدللہ